لاؤک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازاروں کی رونکے پھر بہار ہو گئی ہیں اچھرا بازار میں خریداروں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے خواتین کی بڑی اتعداد کپڑے جوتے مہندی چونیاں خریدنے میں مصروف ہے جی ہاں اسی حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں کہ انارکلی بازار میں بھی اچھا خاصا رش ہے لاؤک ڈاؤن میں نرمی کے بعد بازاروں کی رونکے بہار ہو چکی ہیں اچھرا بازار میں خریداروں کا رش ہے اس کے ساتھ ساتھ انارکلی بازار میں بھی خریداروں کا رشت ہے ہمارساد وکار گھومن اور شہزاد خان عبدالی موجود ہیں سب سے پہلے شہزاد خان عبدالی کا رکھ کریں گے جو کہ انارکلی بازار میں موجود ہیں شہزاد خان بتائی گا آج تین روزہ لوگ ڈاؤن کے بعد دوبارہ سے مارکٹس کو کھولا گیا ہے کتنا رشت دیکھنے میں آ رہا ہے کتنی خریداری کی جارہی ہے یہاں پر آج بلکل انارکلی بازار کھلتے ہی آج انارکلی بازار میں خاصہ راش اور خاصی گہمہ گہمی دیکھی جارہی ہے فیملیز کی بڑی تعداد نوجوانوں کی بڑی تعداد نے انارکلی بازار کا رکھ کیا ہے ہفتہ کے روز ایسو پیس کے حوالے سے انتظامیہ کی جانب سے اور پریس کی جانب سے پنجاب حکومت کی جانب سے تشویش کا ازار کیا گیا تھا اور ہفتے کے روز اس بات پر اتفاق کیا گیا تھا کہ انارکلی بازار میں ایسو پیس کے عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے یونین اپنا کردار ردار کرے اس کے علاوہ جو دیگر رداریں ہیں وہ ان کو اسسٹ کریں گے تو آج جب ہم انارکلی بازار پہنچے ہیں تو انارکلی بازار کے داخلی راستوں پر بیریئر جو ہیں وہ لگا دیے گئے ہیں بیریئر پر زل انتظامیہ ٹریفک وارڈنز اور یونینز کے گارڈ اور دیگر روزے دران جو ہیں وہ موجود ہیں وہ اس بات کی پہرہ داری کر رہے ہیں کہ جو داخلی راستیاں یہاں سے بچوں اور بزرگوں کی انٹری کو روکا جائے اور اس کے باوجود اگر کوئی بچہ یا بزرگ بازار کے اندر آ جاتا ہے تو پھر ان کو دکانوں کے اندر داخلے کی پرمیشن نہ دی جائے ایک اہم مسئلہ یہاں پہ ابھی بھی موجود ہے کہ جو سماجی فاصلہ ہے اس کو نظر انداز کیا جا رہا ہے چونکہ بزار کے اندر رش ہے اس لیے سماجی فاصلے پر عمل درامت کو یقینی نہیں بنایا جا سکا بزار کے کچھ اوتے دران موجود ہیں جو اس سارے ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے متحرک نظر آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہر سام مقصد فرمائیے گا باقی ایسو پیس کو ہم دیکھ رہے ہیں فالو ہو رہے ہیں لیکن جو سماجی فاصلہ ہے اس کو منٹینی آپ لوگ کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمنیم جیسے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دی ہے کہ صبح سے یہ انار کے لیے گئے ہیں جو گیمہ گیمی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایسو پیس ہم نے مرتب کیے تھے زلحی انتظامیہ کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ وہ سارے آج صرف انفورس ہو رہے ہیں داخلی خارجی راستوں میں جیس طرح بیریئرز ہیں وہ آویزہ کر دیا گئے ہیں اپنی ایسو پیس کو فالو کرنے کے لیے جو سماجی فاصلے کی آپ نے بات کی ہے نا شہزا صاحب یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک حکومت ٹائم نہ بڑھائے پارکن ہے ٹائم بڑھا بھی دے گی تو رشتوں نہیں کم ہو سکے گا اس کو یہی طریقہ ہے کہ چند گاہ دکان کے اندر لے جائیں اور اس کے بعد باقیوں کو رکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پر بات یہ ہے کہ ٹائم جب بڑھائیں گے تو ایک ڈیوائڈنگ ہو جائے گی ڈیوائڈنگ کو دن کو آگا کو شام کو آگا دن کے اس میں ڈیوائڈنگ ہو جائے گی اس میں ایک چارس چھ ساتھی نا ہول سیل مارکٹوں کو ٹائم کو صبح آٹھ سے تین کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے نا ریٹیل کا جو رات گئے تک سہری تک اس کو رائز کا چلایا جائے تو پچاس سال ہوگے آپ کو اس سنارکلی بازار میں بزنس کرتے ہوئے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ قابل عمل فارمولا ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے سپوس ٹائمیں ہو تو پھر ایسو پیز پر یہ جو سماجی پاس لے کا مدرہ ممکن ہو سکے گا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں گلری کے ساتھ کیسا جسے وہ ٹائمیں بھار جائیں گے نا لوگ خود دیبائیڈنگ ہو جائیں گے لوگوں کو بتا یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہے لوگ اس ٹائم سے آرام سے نکلیں گے مال کے اندر کیا سٹیٹیجی بنا رہے ہیں سماجی فاسٹر کو یقینی بنانے کے لیے اس کے علاوہ کیا سینٹائزر وغیرہ بھی آپ لوگوں نے مال پروائیڈ کی ہیں مال کے اندر سب بلکل سب کو جلم دللہ موجود ہے ہم پروپر ایسو پیز پر عمل کرتے ہوئے ہر بندے کا ٹیمپریچر لے رہے ہیں جو سٹور میں گس رہا ہے اس کو ہینڈ سینٹائز کرواتے ہیں ماسک دیتے ہیں تاکہ اپنی بھی افعادت کرسکیں اور کسٹمر کی افعادت بھی کرسکیں بزار کی جو داخلی راستے ہیں وہاں پہ تو بخار چیک کرنے کے کوئی میکنزم نہیں ہے دیکھیں بزار کی جو داخلی راستے ہیں وہ اور جو دکان کی داخلی راستے ہیں ان میں فرق ہے جو بزار کی داخلی راستے ہیں وہاں پہ فلو اتنا زیادہ ہے کہ ہر کسی کو سینٹائز کرنا اور ماسک پروائیڈ کرنا تھوڑا مشکل ہے اس سلسلے میں ہم ہر دکاندار کو ایس اوپی بقائدہ طور پر فالو کروا رہے ہیں کہ وہ جو بھی دکان پر آ رہا ہے بے شک وہ پیچھے سے سینٹائز کر کے آئے یا نہ آئے شہزاد ہم آئے ساتھ موجود رہیے گا دوسری جانب رخ کریں گے اچھرہ میں وقار گھومن موجود ہیں وقار بتائے گا شہزاد خان جہاں موجود تھے وہاں تو بہت زیادہ رشتہ نار کلی میں جسی طرح سے اچھرہ میں بھی کیا آپ بتائے گا لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد بزاروں کی رونہ کے کس طرح کی ہیں آجی بلکل اچھرہ بزار میں بھی انتہا کا رش ہے یہاں پر تل درنے کو جگہ نہیں ہے خواتین خاص طور پر سب سے زیادہ یہاں پر شاپنگ کے لیے آ رہی ہیں تین دن کے لوگ ڈاؤن کے بعد اچھرہ بزار اوپن ہوگا ہے جو کہ آئندہ جمعہ رات تک کھلیا رہے گا روزانہ شام پانچ وجہ تک یہ تمام مارکیٹس بزار اور شاپنگ مالز کو آج سے اجازت مل گیا ہے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں گے اچھرہ بزار میں اس وقت خواہ تھی ہیں خاص طور پر جوتے کپڑے جو مہندی ہے اور چوریاں وہ کرید رہے ہیں اور یہ ساری ایڈ شاپنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایڈ کے بعد جو شادیوں کا ایک سیزن ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد ابھی سے شادیوں کے جو شاپنگ یہاں پر کرتی نظر آ رہی ہے لیکن اگر ایس او پیز کی بات کی جائے تو چند ایک دکاندار ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں وہ کسٹمر کو اندر آنے سے پہلے ماسکہ کہتے ہیں ہینڈ سینٹائز کرنے کا کہتے ہیں لیکن بیشتر جو دکاندار ایسے ہیں وہ ایس او پیز پر عمل کرتے نظر نہیں آ رہے اور یہاں پر عوام بھی ایس او پیز پر عمل کرتی نظر نہیں آ رہی ہم نے یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ خواتین کے ساتھ سوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں جنہوں نے خود بھی موجود ہیں جو اس سارے ایس او پیز پر عمل درامت کرانے کے لیے متحرک نظر آ رہے ہیں ان سے بات کرتے ہیں ہر سب مقصد فرمائیے گا باقی ایس او پیز کو ہم دیکھ رہے ہیں فالو ہو رہے ہیں لیکن جو سماجی فاصلہ ہے اس کو منٹینی آپ لوگ کر رہے ہیں جی بسم اللہ الرحمنی جیسے کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کر دی ہے کہ صبح سے یہ انار کے لیے گئے ہیں جو گیمہ گیمی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ایس او پیز ہم نے مرتب کیے تھے زلحی انتظامیہ کے ساتھ لوکل گورنمنٹ کے ساتھ وہ سارے آج صرف انفورس ہو رہے ہیں داخلی خارجی راستوں میں جیس طرح بیریئرز ہیں وہ آویزہ کر دیئے گئے ہیں اپنی ایس او پیز کو فالو کرنے کے لیے جو سماجی فاصلے کی آپ نے بات کی ہے نا شہزا صاحب یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک حکومت ٹائم نہ بڑھائے بارکن ہے ٹائم بڑھا بھی دے گی تو رشتوں نہیں کم ہو سکے گا اس کو تو یہی طریقہ ہے کہ چند گاہ دکان کے اندر لے جائیں اور اس کے بعد باقیوں کو رکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں پر بات یہ ہے کہ ٹائم جب بڑھائیں گے جائیں گے تو ایک ڈیوائڈنگ ہو جائے گی ڈیوائڈنگ کو دن کو آگیا کو شام کو آگیا دن کے کو اس میں ڈیوائڈنگ ہو جائے گی اس میں ایک چارس چھ ساتھی نا ہول سیل مارکٹوں کو ٹائم کو صبح آٹھ سے تین کر دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے نا ریٹیل کا جو رات گئے تک سہری تک اس کو رائز کا چلایا جائے تو ڈیوائڈنگ پچاس سال ہو گیا آپ کو اس سنارکلی بازار میں بزنس کرتے ہوئے کہ آپ سمجھتے ہیں یہ قابل عمل فارمولا ہے کہ اگر چوبیس گھنٹے سپوس ٹائمیں گھو تو پھر ایسو پیز پر یہ جو سماجی فاصلے کا مدرہ ممکن ہو سکے گا میں گلری کے ساتھ کیسے جسے وہ ٹائمیں بھر جائے گے لوگ خود دیوائیڈنگ ہو جائیں گے لوگوں کو بتا یہ ٹائم ہے یہ ٹائم ہے لوگ اس ٹائم سے آرام سے نکلیں گے اور جب آپ کے پاس آشتے ہوگی ہم نے دو بجے سے جانا ہے یہ پانچ میں بن کرنی ہے اور سب لوگ رچ کرتے ہیں آپ فرمائیے کہ آپ مول چلاتے ہیں مول کے اندر کیا سٹیٹیجی بنا رہے ہیں سماجی فاصل کو یقینی بنانے کے لیے اس کے علاوہ کیا سینیٹائزر وغیرہ بھی آپ لوگوں نے مال پروائیٹ کی ہیں مال کے اندر سب بلکل سب کو جلم دللہ موجود ہے ہم پروپر ایس او پیس پر عمل کرتے ہوئے ہر بندے کا ٹیمپریچر لے رہے ہیں جو سٹور میں گس رہا ہے اس کو ہینڈ سینیٹائز کراتے ہیں ماسک دیتے ہیں تاکہ اپنی بھی افعادت کرسکیں اور کسٹمر کی افعادت بھی کرسکیں بزار کی جو داخلی راستے ہیں وہاں پہ تو بخار چیک کرنے کے کوئی میکنزم نہیں ہے دیکھیں بزار کی جو داخلی راستے وہ اور جو دکان کی داخلی راستے ان میں فرق ہے جو بزار کی داخلی راستے وہاں پہ فلو اتنا زیادہ ہے کہ ہر کسی کو سینیٹائز کرنا اور ماسک پروائیٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے اس سلسلے میں ہم ہر دکاندار کو ایک ایسو پی بقائدہ طور پر فالو کروا رہے ہیں کہ وہ جو بھی دکان پہ آ رہا ہے بے شک وہ پیچھے سے سینیٹائز کر کے آئے یا نہ ٹھیک ہے شہزاد ہم آئے ساتھ موجود رہیے گا دوسری جانب رخ کریں گے اچھرہ میں وقار گھومن موجود ہیں وقار بتائے گا شہزاد خان جہاں موجود تھے وہاں تو بہت زیادہ رشتان آر کلی میں جسی طرح سے اچھرہ میں بھی کیا آپ بتائے گا لوگ ڈاؤن میں نربی کے بعد بزاروں کی رونہ کے کس طرح کی ہیں آجی بلکل اچھرہ بزار میں بھی انتہا کا رش ہے یہاں پہ تل درنے کو جگہ نہیں ہے خواتین خاص طور پر سب سے زیادہ یہاں پہ شاپنگ کے لیے آ رہی ہیں تین دن کے لوگ ڈاؤن کے بعد اچھرہ بزار اوپن ہو ہے جو کہ آئندہ جمعہ رات تک کھلے رہے گا روزانہ شام پانچ پجے تک یہ تمام مارکیٹس بزار اور شاپنگ مالز کو آج سے اجازت مل گیا ہے کہ وہ اپنا کاروبار کر سکیں گے آہ اچھرہ بزار میں اس وقت خواہ تھی ہیں خاص طور پر جوتے کپڑے جو مہندی ہے اور چوریاں وہ کرید رہے ہیں اور یہ ساری ایڈ شاپنگ ہو رہی ہے اور اس کے ساتھ ایڈ کے بعد جو شادیوں کا ایک سیزن ہوتا ہے اس سلسلے میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد ابھی سے شادیوں کے جو شاپنگ یہاں پر کرتی نظر آ رہی ہے لیکن اگر ایس او پیز کی بات کی جائے تو چند ایک دکاندار ایس او پیز پر عمل کر رہے ہیں وہ کسٹمر کو اندر آنے سے پہلے ماسکہ کہتے ہیں ہینڈ سینٹائز کرنے کا کہتے ہیں لیکن بیشتر جو دکاندار ایسے ہیں وہ ایس او پیز پر عمل کرتے نظر نہیں آ رہے اور یہاں پر عوام بھی ایس او پی پر عمل کرتی نظر نہیں آ رہی ہم نے یہاں پر دیکھے ہیں کہ ہواتین کے ساتھ سوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں جنہوں نے خود بھی ماسک نہیں پہنے ہوئے اور بچوں کو بھی کور نہیں کیا ہوا جو کہ ایس او پیز کی حلاف برزی ہے حکومت پنجاب کا یہ کہنا ہے کہ بزاروں میں اگر جانا ہے تو بچوں کو اور بزرگوں کو ساتھ نہ لے کر جائیں لیکن یہاں پر یہ سارا کچھ دیکھنے میں نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ سوشل ڈسٹرنسنگ کی جس شہزاد ہان عبدالی بات کر رہے تھے سوشل ڈسٹرنسنگ کا یہاں پر بلکل حیال رکھنا اس وقت ممکن نہیں ہے تاجروں کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنی دکان کے اندر تو لوگوں کو فاصلے سے بڑھا سکتے ہیں لیکن باہر وہ ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو مینٹن نہیں رکھ سکتے بزار اس وقت کھچا کھچ بڑا بڑا ہوا ہے یہاں پر خریداری زور شور سے جاری ہے ایت کی یہ خریداری چیل بھی ہے جو کہ چار دن تک جاری رہے گی خریداری چار دن تک جارے رہے گی بازاروں کی رونوں کے بحال ہو چکی ہیں مگر افسوسناک اور لمحہ فکریہ یہ ہے کہ عوام کی جانب سے بلکل بھی ایسو پیس پر عمل درامت نہیں کیا جا رہا اچھرا بازار اور نارکلی سے وقار گھومن اور شہزاد خان عبدالی ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے بہت شکریہ آپ دونوں کا